اللہ خیران رضا ہے اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ ٹک ٹاک اور خیرت سے ہوں گے آج ایک مرتبہ پیرا ہمیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس ویڈیو میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مزغی گلہ کس طرح بنایا جاتا ہے اس سے پہلے جو ویڈیوز ہم نے بنائی تھی تو اس میں یہاں تیرے سے پیچھے جو ہے وہ بین ہوتا تھا لیکن اس میں بین نہیں ہوتا اور اس کا طریقہ کل ہی ہی لگے اور انتہائی آسان طریقے سے میں نے آپ کو اس میں سکھایا ہے کہ یہ کس طرح بنایا جاتا ہے تو چلیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا فل کمیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے بس اس کا یہاں پر مغزی لگانا جو ہے وہ رہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہاں سے اس کو ایکولی کاٹ دیں یہاں پر ہم نے اس کی ایکول کٹنگ کر دی ہے دیکھیں ہمارا سارا کمیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بازو وغیرہ سب کچھ یہ کمپلیٹ ہے صرف اس کا یہ گلہ والا سیشن رہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے آپ نے دونوں کے کٹا کر کے صحیح طرح اس سے کٹ دینا ہے یہ دنوں ایکول ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو ہٹا دینا ہے اور آپ نے اس طرح ایک پیس لے لینا ہے اسی سوٹ کا پیس لے لینا ہے بلکل سیدھا سا تو یہ اس کا سیدھا سائڈ ہے یعنی اس کی یہاں پر کنی ہوتی ہے جس کو میں نے کٹ دیا ہے اور یہ اس کا اپوزٹ والا سائڈ ہو گیا لیکن اس میں ایک تیسری سائڈ ہوتی ہے جیسے کہ میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں اب اگر اس کو ہم یہاں پر اس طرح لکیر کینچیں گے تو یہ اس کا بلکل یہاں پر جو میں لکیر کینچی ہے بلکل اسی کے مطابق آپ نے اس کو یعنی یہ اس کا سیدھا سائڈ ہے اور یہ اس کا دوسرا الٹا والا سائڈ ہو گیا لیکن یہ تیسرا والا بلکل یہ اس کا درمیانہ ہے دیکھیں اگر میں اس کو یہاں پر کینچوں گا تو اس میں لچک آ جائے گی تو جتنی زیادہ لچک اس میں ہوگی تو آپ نے وہ والا کپڑا اٹھا دینا ہے اس کی ہم یہاں پر کٹنگ کر دیں گے اب ہمارے پاس یہاں پر ساڑھے پندرہ سولہ انچ کا گلہ ہے تو اس کی لئے ہم نے یہاں پر ٹو پوائنٹ فائف انچ یا ٹو پوائنٹ آپ یہاں پر اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں پھلکل دو انچ کا نشان لگا کر آپ سیدھا اس کی کٹنگ یہاں پر کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا لچک آ گئی ہے تو یہ لچک والا کپڑا جو ہے ہم کمیس کی مغزی میں استعمال کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح پریس کر دینا ہے اور یہاں پر اس کے کنارے پر تھوڑا تھوڑا پانی لگا دیں گے اور اس کو ہم دو سوٹر یا آدائنچ ہم اس کو یہاں پر بینٹ کر دیں گے اب یہاں پر دوبارہ ہم اس کو یہاں پر بینٹ کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو دفعہ ہم نے اس کو بینٹ کر دیا ہے اب اس کو اس ہی کے ساتھ یہاں پر اس کی کٹنگ ہوگی بلکل اس کے ساتھ کا پڑا آپ نے نہیں چوڑنا بلکل اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے تو ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے بلکل اس کے کنارے پر ایکسٹرہ کپڑا ہم اس میں نہیں چوڑیں گے تو یہ ہمارے بس کچھ اس طرح آ جائے گا اب اس کے بعد آپ نے بلکل کمیز کی جو حالہ ہے اس کی کٹنگ کر دینی ہے یہاں پر اس کی اچھی طرح پرسنگ کر دینی ہے دوسری سائج سے بھی کر دینی ہے اور یہاں پر چانٹی کی ضرورت ہو تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی صفائی لے آئے ایکسٹرہ داگے سے میں نے ہٹا دی ہے تو چلے اب اس کی صلاحی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں ہمارے پاس جو پٹی ہے وہ ہمارے بلکل سامنے ہیں اور یہ والا کپڑا جس کو ہم نے بینڈ کیا ہوا تھا تو اس کا یہ پہلا والا حصہ اس کو ہم نے پہلے بینڈ کیا تھا اور یہ والا جو ہے وہ بعد میں بینڈ ہوا تھا اور جہاں اس کے ساتھ ہم نے اس کی کٹنگ کر دی تھی تو یہ والا جو دوبارہ ہم نے اس کو فولڈ کیا تھا وہ والا حصہ آپ نے بلکل پٹی کے اوپر رکھ دینا ہے اور آپ نے 1.5 انچ یا 1 انچ آپ نے اس سے کپڑا باہر کر دینا ہے اس پٹی سے جیسے ہی میں یہاں پر رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے بلکل اس کے کنارے پر جہاں پر یہ والا کنارہ ہے اس کو آپ نے یہاں پر اس کی سلائی کر دینا ہے اور یہ والا کنارہ جو ہے وہ کمیز کے ساتھ یہاں پر اٹیچ ہوگا تو چلیئے اب ہم اس کی سلائی کرتے ہیں یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اس کا فرنٹ والا سائیڈ ہے اس پہ ہم یہاں پر سلائی شروع کر رہے ہیں اس کا یہ والا جو سرہ ہے یہ کمیز کے اس سرے کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور آپ نے کوشش کر رہی ہے کہ یہ والا کپڑا جو اوپر والا ہے آپ نے توڑا لوس چھوڑنا ہے اور نیچے والا جو ہے وہ آپ نے ادنی طرف توڑا سا کھینچنا ہے اور اس کی سلائی جو ہے وہ اس کے ساتھ بلکل کنارے پر آ جائے گی راڈکا جوبرائی راڈکا جوبرائی راڈکا جو çوко راڈکا گ considerably راڈ broader تو یہ دیکھیں اس کی سلائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ایکسٹرہ داگے وغیر آپ نے اس سے کٹ دینے اب اس کو آپ نے الٹا کر دینا ہے وہ والا کپڑا جس پر ہم نے سلائی لگائی تھی تو وہ اسی طرح بینڈ ہو جائے گا پٹھنٹیک کے ساتھ دیکھیں یہ یہاں پر بینڈ ہو جائے گا اور ہم نے پہلے سلائی جو ہے وہ پٹی کی طرف سے شروع کی تھی لیکن یہ فائنل سلائی ہیں یہ بٹھنٹیک کی طرف سے آئے گی تو اس کو بینڈ کر دینا ہے سیدھا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سرے اکٹے ہیں اس کو آپ دوبارہ بینڈ کر دیں اور ایک دفعہ اور بینڈ کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو مزغی ہے وہ بہت زبردست آئے گا موٹا بھی آئے گا اور اس سے داگے وغیرہ بھی نہیں نکلیں گے تو اس کی صفائی اس کے ساتھ زیادہ آ جاتی ہیں سلائی شروع کرتے ہوگا آپ نے یہاں پر احتیاط کرنی ہے کہ چار پانچ سلائیہ لگا لے ایک اٹی ایک جگہ پہ تاکہ یہ آسانی سے نہ کل سکے اور ایکسٹرا والا جو کپڑا ہے باہر کی طرف سے ہم نے جو لگایا تھا تو اس نے اس کو آپ نے بالکل اس کے اوپر لے آئینا ہے اور پھر اس کو دوبارہ آپ نے فولڈ کر دینا ہے تو جو سلائی ہم نے پہلی لگائی تھی وہ والا درس یعنی اندر کی طرف آ جائے گا تو اس میں آپ کی صفائی پیدا ہو جائے گی اور یہاں پر آپ نے سلائی لگاتے وقت احتیاط کرنی ہے کہ آپ کا کمیز جو ہے وہ بالکل جس طرح گولائش میں ہمارا پاس بین ہوتا ہے تو اسی گولائش میں آپ نے سلائی لگانی ہے اور بالکل ہاتھ کی صفائی آنی چاہیے اس میں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو کمیز کا جو آپ کے ہاتھ میں کمیز ہے اس کو آپ نے تھوڑا کینچ کر رکھنا ہے اور پچھلے والا حصہ جو ہے وہ آپ نے تھوڑا کینچنا ہے تاکہ اس میں جو گولائش ہے وہ برقرار رہے ہیں اور کپڑے کو یعنی سٹارٹ سے لے کر آخر تک آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے کپڑے کو اس کے اوپر لے آنا ہے اور پھر دوبارہ کر کے اس کو فولڈ کر دینا ہے اور اس کے کنارے پر سلائی لگانی ہے آپ چاہے تو اس کے اوپر والے حصے پر بھی سلائی لگا سکتے ہیں یعنی اس پر ڈبل سلائی آ جائے گی لیکن یہاں پر میں صرف سنگل سلائی آپ کو لگانا سے کہا رہا ہوں آپ اپنے ضرورت کے مطابق دوسری سلائی لگا سکتے ہیں پہلی سلائی بلکل کنارے پر سلائی ہوگی اور کپڑے کو آپ نے احتیاط کے ساتھ اورچی طرح بینٹ کر دینا ہے تاکہ جو اس کا اوپر والا جو درزہ میں لگایا ہے تو وہ اندر کی طرف آ سکے وہ درز باہر کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے اور اینڈ میں پٹی کی طرف اسی طرح جس طرح ہم نے بٹن ٹیک سٹارٹ کیا تاکہ ڈبل کر دے اور اس کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ دوبارہ فول کر دے یہاں پر اور پھر ایک مرتبہ اور آپ نے اس کو یہاں پر بینٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں بلکل زبردست طریقے سے آ جائے گا آپ نے یہاں پر احتیاط کرنی ہے اس کے کونے باہر نہیں آنی چاہیے یہ یہاں پر توڑی سے احتیاط کریں گے تو بلکل آپ کی فنیشنگ بہت زبردست آئے گی یہاں اینڈ میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ یہ فرنٹ سائڈ ہے اور یہ بہت امپیکٹ ڈالتی ہے آپ کی صفائی میں تو آپ نے کپڑے کو پیچھے کی طرف کینچنا ہے اور آگے کی طرف سے ڈیلا کر کے آپ نے کپڑا دینا ہے کیونکہ یہ گولائش میں ہے تو اس لئے یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں اور نکلتے وقت یہاں پر اس کو چار پانچ سلائیوں کی مدد سے آپ یہاں پر پکا کر لے تاکہ پھر یہ بعد میں نہ کھلے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی کی صورت میں سے لائک کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں تب تک اپنا دیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ